ہیلو ایفریون اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ایور نیو بلوگ کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتی ہوں ایک دم ٹھیک ٹھاک ہوں گے گئے تو بس یہ ہو گیا ہے نیکس ٹی تو بس اس دن جو ہے ہماری فپی کھالا سب لوگ جا رہے تھے تو دوپہ میں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو بس سوچا کہ چلو گفٹ انباکسنگ کر لیتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا آیا ہے کل تو اتنی زیادہ ہر بڑا ہر چی تو کس نے کیا دیا یہ بھی نہیں پتا ہے ہمیں تو بس یہاں پہ ابھی سارے باکسز وغیرہ کھول کر کے دیکھ رہے ہیں تو یہ آشبہ آباد جی لے کر کیا ہی تھی تو ان کا بھی گفٹ انباکس کر لیتے ہیں یہاں پر ہوارے یہ دیکھو سارے ٹائز وغیرہ جو بھی بردن وغیرہ ملے ہیں تو مطلب بہت ساری گفٹ وغیرہ مطلب بچوں کا ایسا رہتا ہے چلو ابھی اوپن کرو ہمیں بھی دیکھنا ہے انباکسنگ کرنے والا جو ٹائم ہوتا ہے تو بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے تو بس یہاں پہ ماہرہ بھی تھی اور ہرین کو آج جو ہے نا فیور بھی ہو گیا ہے تو وہ بھی میرے پاس میں ہی بیٹھ ہوئی ہے آج اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کرنے دیا صرف میرے پاس ہی رہی ہے وہ تو ابھی بھی گودی میں ہی بیٹھے تھے دیکھو نیچے نہیں بیٹھ رہی ہے تو بس یہاں پر ابھی باجی جو گفلے کر گئی تھی وہ دیکھ لیتے ہیں سب ہی لوگ اور بھاوی بھی بیٹھی ہوئی ہیں خالہ بھی ہیں اور ہماری فپی بھی ہیں سب لوگ ہی بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ میں ہی تو بس یہاں پر باجی جو ہے دو جوڑ کپڑے اور پلو اور ساتھ میں شیٹ دیکھی رہے ہیں آپ لوگ کی کیا کیا آیا ہے ٹائلز وغیرہ بھی کافی سارے ہو گئے ہیں ہمارے چھوٹے ویبی کے پاس ابھی سے ہی تو ماشاءاللہ سے سب کچھ بہت اچھے سے نے پڑ گیا بہت اچھے سے پروگرام ہو گیا ہاں حالانکہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ اتنا زیادہ ہنگامہ مچھا رہے تھے پروگرام تو صرف گھر والوں کا ہی تھا تو جی ہاں یہ پروگرام گھر والوں کا ہی ہوتا ہے اتنا زیادہ بڑا پروگرام نہیں ہوتا ہے تو ہم لوگوں نے کچھ اور سوچا تھا لیکن خیر کوئی نہیں آگے آپ لوگوں کو کیا ہی پلاننگ بتاؤں کیونکہ جو کچھ سوچتے ہیں وہ چیز ہو نہیں پاتی ہے اینڈ ٹائم پہ چیزیں ایکسچینج ہو جاتی ہیں بدل دی جاتی ہیں چیزیں چلی لو یہ نہیں ابھی یہ پروگرام کرو اس کے بعد یہ دیکھیں گے تو ایسا ہو جاتا ہے اچھا کس کس کے یہاں پر ایسا ہوتا ہے پلاننگ کچھ اور کرتے ہیں لیکن اینڈ ٹائم پہ چیزیں چینج کرنی پڑ جاتی ہیں کچھ ریزن کی وجہ سے یہاں پر میں نے بولا رہا آپ لوگوں کو گفٹ وغیرہ ہی اوپن کر کے دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر آشوہ واجی کا سب سے پیارا ہی گفٹ لگا تھا مجھے پیکنگ وغیرہ سب کچھ بہت اچھی لگ رہی تھی تو بس یہاں پر ابھی ان کا ہی سب سے پہلا مجھے گفٹ دکھا اور ہورین کو بھی فیور آ رکھا تھا تو ہورین بھی بلکل نہیں چھوڑ رہی تھی تو میں جو ہے لاسٹ میں ہی آئی تو یہاں پر ساہوی لوگوں نے گفٹ وغیرہ اوپن کر کے دیکھ لیا ہے یہ لاسٹ بچہ تھا تو بس یہاں پر ابھی یہ بھی اوپن کر لیا ہے اور جو میڈنز وغیرہ کیپ سب کچھ وہ لے کر آئی تھی مطلب ایک پورا کومبو انہوں نے بنا دیا تھا دیکھو بچے کے لیے کیا کیا چیزیں لگتے ہیں وہ ساتھی چیزیں ٹائے بھی تھا اس کے اندر تو مرشلہ سے بہت پیارا گفٹ لگا ان کا اوپ پیکنگ سب سے بیسٹ لگی تھی تو ان کا جو گفٹ ہے بہت اچھا لگا سب کو بہت پسند آیا بہابی کو بہت پسند آیا اور ابھی جو ہیں ہماری فپی کھالا سب لوگ جا رہے ہیں تو یہاں پر باوی بھائی اپنے اسٹاف بانوں کے لیے یا پھر جو ملنے جلنے والے ہیں گوالیر میں ان کے لیے جو ہے لڈو پیک کر رہے ہیں یہاں پر تو وہ وہ بھی ملنے فپی کو چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں کیونکہ سب کو گوالیر ہی جانا کھالا کو بھی گوالر جانا ہے اور ساتھ میں ہماری فپی کو بھی لبلی بچی کو بھی تو سب لوگ ایک ساتھ میں ہی جا رہے ہیں سو گئیس یہاں پر جانے کی تیاری چل رہی ہے پیکنگ ویکنگ سب بوا بوا سب ریڈی ہو گئی ہیں اور یہ بھی جا رہی ہے کوک پی کے اور یہاں پر یہ دیکھو یہاں پر کوک چل رہی ہے تمہارا تم بھی جا رہی ہے ساتھ میں کیوں ایسی ہی کیوں اچھا اسکول جاؤ گی ایسی ہی کیا ہوتا ہے اسکول جاؤ گی ایسے بولو نا پھلا ہی بھا تم بھی جا رہی ہو گھر ہاں جا رہی ہو بچے کوڑ رہی کی بڑے شوگین ہے ان کو بس پلاتے رہو پہلے تو گندہ سا مو بنا رہی ہے آپ دے کو پیتی جا رہی ہے تو مامو بھی جا رہے ہیں خالہ بنا رہی ہے سب کے لئے چھائے نہیں میں نے تو کولڈرنگ پی لیا میں چھائے نہیں پی ہوں گی یہاں پر بھائی بھی جا رہے ہیں سب کو چھوڑنے کے لئے تو یہاں پر لڈوں کے پیکنگ کر رہے ہیں تو گائیں سب سب لوگ جا رہے ہیں اور ابھی شام کا ٹائم ہوج چکا ہے سب آپ پیکنگ کر رہے ہیں سب کی اور سوڑے در پہلے ہم لوگ گئے ہوئے تھے مارکٹ مارکٹ میں ہم گئے ہوئے تھے جب ہم لوگ پہنچے تو پتہ چلا کی دوکانیں تو بن دی ہیں بیسے ہم لوگ سوچی رہیتی کہ آس ٹنگے تو دوکانیں تو بند رہے گے جو چیز ہم لینے کے لیے جارے ہیں وہ چیز تو ہمیں ملے گی ہی نہیں کیونکہ زیادہ تر دکانے بندی رہتی ہیں تو وہاں سے پر لٹ گئے پر اس کے بعد ہم گئے تھے بسال وہاں سے لبنی باہر جی نے کچھ گروسری لیا کچھ سامن وغیرہ ان کو کچھ لینا تھا کھانے پینے کا بولینے کے بعد میں پھر ابھی ہم لوگ آئے گھر پہ اور بس ابھی سب لوگ یہ جانے کی جانے کی چل رہی ہیں سب کی تلوک جا رہے ہیں اور چھوڑنے جا رہے ہیں ہمارے بہت بھائی تو ہماری جو پوپی ہے خالہ ہے لبلیواجی ہے یہ مامو ہے یہ سب جا رہے ہیں اور یہاں پہ ہم جا بھی جا رہا ہم جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں وہ ہے نیم پوری ہو گئی سکوڑی ہے چھالاں کا سوٹے سوٹا لیا نا سوٹے سوٹا لیا سوٹے سوٹا لیا یہ بھی سو گئی بھائی کم نے آئی ہو رہن سے بھائی کم نے آئی ہے تمہارا شرہ ہی نہیں دیکھ رہا ہے ہاں ہیو پچھے کیسے بھائی کرنے آئے ہیں ہوں رہا ہے ہوں رہا ہوں بھائی بھائی نہیں کریں بھائی وہ اس کو نہیں کرنا بھائی سب چھوڑ کے جا رہے ہیں اس لئے گھوسہ ہو رہی ہے لیکن یہ واہلا دولا ملا ہے مجھے مجھے یہ چاہیئے یہ نکلا لائے 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 پانی پانی ایدی لائے 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 کرتہ مجھے کار لائے مجھے میں مجھے لائے ندوق ندوق اور دن نہیں ہے دیکھ لو ایک بار لبلی بازی اب کچھ نہیں اسلام علیکم سو گئیس یہاں پر سب لوگ اب جا رہے ہیں تو اب ہمارا گھر جو ہے بہت زیادہ سونہ سونہ ہو جائے گا مطلب جب سب لوگ آتے ہیں تو اچھا لگتا ہے لیکن جب سب جاتے ہیں گھر ایک دم سے سونہ ہو جاتا ہے بہت زیادہ برا لگتا ہے گھر میں تو بس کوئی بھی آیا ہے تو بھئی جائے گا ہی اپنے اپنا گھر سبھی کو دیکھنا ہے تو اسی بیچ میں ایک کومنٹ لینا چاہوں گی مطلب یہ سب لوگ آئے ہمارے گھر میں یہ ان کی محبت ہے بات یہ نہیں ہوتی کیونکہ کومنٹ ایسا تھا نا کی دل پہ لگنے والا جو چیز میں مطلب اگنور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ اگنور ہو نہیں رہا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس چیز کا ریپلائی ضرور کرنا چاہیے مجھے کومنٹ یہ تھا کہ اتنے چھوٹے سے فنکشن میں صرف گوس اور روٹی کھلا دی اور اس کے بعد اتنا سب کچھ لے لیا تو جی ایسی بات نہیں ہے یہ کیوں آئے ہیں ان کی یہ محبت ہے ہم کیا ہی دے رہے ہیں ان کو کچھ نہیں دے رہے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ایک مطلب اچھی بول چال کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کیلئے ان کو لیکن یہ ان کی محبت ہے کہ ہمارے بول چال سے ہمارے ممی کی محبت سے یہ لوگ ہمارے گھر پہ آتے ہیں سارے رشتے دار ہمارے گھر پہ آتے ہیں ہمیں اس چیز کی بس خوشی ہے دینے کو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہم تو وہی فقیر ہیں ہمیں کچھ نہیں آتا ہے ہمیں پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کیلئے بس ان کی محبت ہے جو ہمارے پاس آتے ہیں یہ اور محبت سے خوشی خوشی جاتے بھی ہیں تو ایک لینا دینا کھانا پینا یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں صرف بول اچھے ہونے چاہیے انسان کی تو سب اچھا اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بس چیزیں سمجھ میں آگئی ہوں گے آپ کو تو پھر سے آپ یہ کومنٹ تو بالکل بھی نہیں کرو گے کی صرف گوز روٹی کھلا کر کے ان کو بھیج دیا ہے بس یہ خوشی خوشی جا رہے ہیں یہ دیکھو ہمیں اچھا لگا یہ لوگ آئے ہماری خوشیوں میں شامل ہونے آئے اس کے علاوہ ہمیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے ان سے تو بس یہاں پر اب سب لوگ جا رہے ہیں بھائی بھائی اسلام علیکم بھائی بھائی اسلام علیکم بھائی بھائی ہلو ابریون اسلام علیکم بیک تو اگر نیوو لوگ کیسے ہیں آپ لوگ اور ابھی ایوننگ سے اپنا ولوگ شروع کر رہی ہوں صفا سے بلکو ٹائم نہیں ملا کیونکہ صفا سے لگی ہوئی تھے میں صفائی ہوئے کیونکہ گھر میں جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے نا اس کے بعد اتنا زیادہ گھر فیل جاتا ہے نا کی اس کو سمیٹنے میں جو ہے دو چار دن تو لگی جاتے ہیں تو ہم نے ایک ایک کر کے ایک کر کے جو ہے سارا کیا ہے پہلے ہم نے کچن کر لیا اس کے بعد میں نے اپنا روم کیا کر رات میں کیونکہ کافی سارے کپڑے بھی گھٹے ہو گئی تو وہ بھی موچے دھونے تھے اور ساتھ میں پھر پاپا کا روم آگے ہال تو آج جو ہے میں نے پوری صفائی کر دی ہے تو اب چھوڑا سا خیل جو ہے اچھا لگے لگایا ابھی کیا ہے چپ چپی والے دھول ہو رہی تھی بہت زیادہ جالے والے سے لگ رہے تھے کیونکہ ہم نے اس وارے اید پر صفائی نہیں کر پائی تھی تو سوچا کہ چلو اب گندہ تو بہت زیادہ ہوئی کیا ہے اور سوچ بھی رہے تھے یہ کہ پروگرام ہوگا تو پھر سے گندہ ہو جائے گا کیا ہی صفائی کریں تو اس چکر میں جو ہے ہم نے چھوڑ دیا تھا اور اب جا کے میں نے صفائی پورا کر دیا ہے تو پس ابھی میں کچن میں کچن میں تو آج بنا رہی ہوں ہوں کھڑی مسور کی دال اور چاول بناوں گی اور صبح میں ہم نے بنائے تھے بیسن کی قتلیاں جسے ہم لوگ کڑا ہی بولتے ہیں تو وہ ہم نے بنائی تھی وہ بھی رکھی ہوئی ہے تو آگے چل رہی ہے ٹی وی تو آپ لوگوں کو ٹی و کی آواز بہت زیادہ ہوتی ہے داریوگی کی مومی دیکھ رہی ہے فہیم زون بلوگ تو ان کا بلوگ چل رہ گیا کہ ان کی گھر میں بھی چھوٹا سا مہمانہ آیا ہوگا ہے اور ہمارے گھر میں بھی مہمانہ آئی ہوئے دیتی ہے ہزا رہنا کے لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ آنیا بھی چھوٹے بیبی کے آنے سے یہاں پر میں نے پانی رکھ دیا ہے گھر میں اور یہ ہے دال اس کو اچھے زمجزہ وش کر لیتے ہیں موسیقی 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 موسیقی